اسلام علیکم مجھے بچپن سے کہانیوں سننے کا بڑا شوق ہے پہلے میرے جو دادو سناتی ہوتی تھی ان کے جانے کے بعد پھر مجھے بھائی سناتے ہوتے تھے اب بڑی ہوگی ہوں تو بھائی اپنے بچوں کو سناتے ہیں تو میں یہ چانس میں اس نہیں کرتی چاہیے میں نے ہزار دفعہ بھی سنی ہونا تو میں بار بار سنتی ہوں پہلی کہانی ہماری کچھ ایسے ہے تین عورتیں بیچ کے کنارے پر بیٹھیں ہی تھی اور جہاں وہ بیٹھیں ہوں اتنا چیر لگا کے پانی کے اندر اس سے آگے کافی گیرا سمندر تھا تھوڑا سا ہی آگے مطلب دو چار انچی سمجھ لی وہاں سے سمندر کے اندر سے ایک بڑا سا جن نمودار ہوتا ہے وہ کہتا وہاں 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 تین عورتیں اتنوں کو میں کھاؤں گا بہت بھوٹ لگی ہوئی تو بس وہ عورتیں کہتی ہیں یہ کیا بھئی ہمیں تم مچانک سے آگے اور کھا جاؤگے ہمیں کوئی بچنے کا موقع تو دو کہتا ٹھیک ہے کہتا پھر آپ مجھے کوئی ایسا کام بولو کہ جو میں کر نہ پاؤں ایک ایک کر کے بولو اور اگر میں نے وہ کام کر لیا اور جس لیڈی نے وہ مجھے کام کہا ہوا نا تو میں اسے کہا جن گا وہ کہتی ٹھیک ہے سب سے پہلے امریکن عورت امریکن عورت نے اپنے ہاتھ سے رنگو تاری اور گیرے سمندر میں پھینک دی کہتی جاؤ اسے ڈونڈ کے لے گیا وہ جن فٹوٹس لے گیا پانی دو چک کے لے کے آگیا تو انہیں نہ امریکن عورت نے کھا لیا نہ آگیا دوسری جپنیز عورت انہیں اپنی ہیرپین کڑی ہیرپین کڑ کے ہوئے سیڑ دیتی بھی جائے لب کے لے کے بریگ جی انہوں نظر نہیں آئے جنو بھی لب کے لے آیا اور انہوں بھی کھا گیا انہوں نے آگی پاکستانی عورت دیواری پاکستانی عورت بڑی تیز سی انہیں پہلے انڈیس پرین دی گولی آ چپڑی ہوئی سی انہیں پانی زیٹی پالی سیٹھ دیو کولے مل گئی جنو کے لیے 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 کڈی تلیے کڈی تلیے کڈی تلیے گولی دی لب بھی کدر ٹھیک ہے تو اسی ازاد ہو تو اسی جاس آگا دے انجیتہ جانا چاہو تو اسی بیٹھے روئے تھے سردیوں کی شام میں تین دوست آپس میں بیٹھے گپیں لگا رہے تھے ایک کہتا میں بہت بہت در ہوں دوسرا کہتا میں بہت بہت در ہوں تیسرا کہتا میں بہت در ہوں تینوں نے ایک بیٹھ لگائے کہتے ہیں ہمارے گاؤں کے باہر جو قبرستان ہیں وہ رات کو بہت ڈراؤنا ہے ہم میں سے تینوں میں سے کون جا سکتا ہے جو رات کے وقت وہاں پہ جائے اور مڈ قبرستان گھوم کے آئے تو اسے دو تو بھاگ گیا جس نے بات کی وہ بھی بھاگیا کہتا نہیں بھی نہیں بارڈ رہونا ہے اور تیسرا ایک تھا وہ کہتا ہاں میں جا سکتا مجھے نہیں ڈر لگتا کہتا یار مڈ نائٹ میں آپ چلے تو جاؤ گے ہمیں کیسے پس چلے گا کہ آپ مڈ نائٹ میں وہاں گئے تھے کہتے کر لیتے ہیں اس کا بھی پلان کر لیتے ہیں انہوں نے پلان کیا کہ جو جب وہ جائے گا نا وہ مڈ نائٹ میں تو مڈ میں جا کے نا کبرستان کے ایک لکڑی کا چھوٹا سا جو ہوتا ہے نا کیلا کیل یا کیلا وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ٹھونک کے آئے گا ٹھیک ہے مڈ نائٹ ہو جاتی ہے وہ لڑکا جاتا ہے لہاف لیا ہوتا ہے اس نے سارا کچھ سردی بھی بہت تیز ہوتی ہے وہ جاتا 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 ہے میڈ میڈ گریویارڈ میں پہنچ جاتا ہے اب کہتا ہے یار میں میڈ گریویارڈ میں آگیا ہوں تو میں یہاں پہ اندھیرہ ہے بہت زیادہ تو میں اپنی نشانی لگا جاتا ہوں تاکہ وہ صبح آگے دیکھ لیں کہ یہ میں واقعی آیا تھا یا نہیں آیا تھا تو جب وہ اس کو کلے کو ٹھونک دیتا ہے سارا کچھ ہرچیز تو اٹھ کے چلنے لگتا تو اس کے جو لہاف اوپر لیا ہوتا وہ اس کو کھنچا ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار جنڈیں پکڑ لیا ہمیں جیسے ہی وہ ڈرتا ہے نا وہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کی دتھ رہتی ہے اس کا دل پھڑ جاتا ہے اگلی دن صبح شور پڑتا ہے کہ یار وہ بچہ نہیں ہے گھر میں رات سے آیا نہیں تو لڑکے جنہوں نے بیٹل گائی تھی وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے کبرستان کی بیٹل گائی تھی آیا چلے دیکھ کے آتے ہیں جب وہ کبرستان کے میڈ میں پہنچتے ہیں نا تو وہ وہاں پہ مرا ہوا پڑا ہوتا ہے اور اس کی جو لہاف ہوتا ہے نا وہ کلے کے نیچے آکے نا دب گئی ہوتی ہے اور جب وہ اٹھ کے چلتا ہے نا تو وہ کھینچا ہوا آتا ہے اور اس سے اتر دیتی ہے اور وہ ڈر کے مار جاتا ہے میری معصوم معصوم سی ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں جو بھی آپ کا دل کرتے ہیں آپ کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں